موسیقی 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 اور اس میں ون فوٹ کپ گلڈ ڈالایا اوریجنل قسم کا اور اسے میں نے پانی سے بھر دینا ہے ساسپین کو اوپر تک چار سے پانچ کٹ کٹ کے ہری مرچے ڈالی ہیں اور ساسپین پانی سے بھر دیں اوپر تک ایک تی سپون میں نے اس میں نمک ڈالایا لال مرچے ایک تی سپون ایک ٹیبل سپون زیرا اسے سٹوف پر لیا ہے اسے بوائل ہون دیں دین سمر ہونے دیں یہ خود ہی تھک ہوگی آپ نے اسے تھک جب ہو جائے بلکل ون فوٹ پانی رہ جائے اور موشتر رائے ہو جائے تب آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے دین ہم نے پراتھا رول میں سرف کرنی سمر ہو رہی ہے یہ ون فوٹ پانی رہ گیا یہاں آپ نے املی کی گھٹلیاں اور جو مرچے آپ کو اوپر اوپر نظر آنی وہ آپ نے نکال لینا ہے آلوکھارا اندر ہی رہن دینا دین یہ مزید اس کا موشتر رائے ہوگا اسے تھنڈا کر لینا ہے اور یہ خود ہی ثک ہو جائے گے فریج میں بھی یہ دیکھیں سر بہت زیادہ ڈرائے ہو چکا ہے and that's it چکین میں نے دو چکین بریسلی سے تھن لی بہت ہی بیوری فل سلائس میں یہ تھن کٹس میں نے کٹ لیے اور اچھی طرح دھو کے ڈرائے کیا ہوئا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے سالٹ آلا ہے آپ اپنے اکورڈنگلی ڈال سکتے زیادہ چاہیے وان ٹو ٹو ٹیبل سپون کر لیں دو سے تین ٹیبل سپون لال مرشے ڈال لیں اکورڈنگ اپنے جو آپ کو سپائسز پسند ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہلتی رہ لی ہے زیرہ ڈال لیں ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون ڈال ہے ہاف ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ ڈال ہے وان ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال ہے وان ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر آئل دو سے تین ٹیبل سپون ڈال ہے اچار گوش مسالہ ہم نے وہ گھٹا تھوڑا سا تیز دینے کے لیے ڈال ہے اسے میکس کر لیں مسالہ اتنا ہونا چاہیے کہ ساتھ چکن کے پیسز سے چپاگ جائے ایکسٹرہ نہیں ہونا چاہیے ایکسز نہیں ہونا چاہیے وانہ میں مارینیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوز کے ڈال دے دیں اسے مارینیٹ کر لیں دو سے تین گھٹوں کے لیے پور ٹو فائیو ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا یہاں پر اور اس کے اندر میں ڈال دیا تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے لسل ندرک کا پیس اس کا جوز بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر سے نکلتا وہ میں نے رکھ لیا اسے گولڈن فرائے کیا بلکل لائٹ سا گولڈن فرائے میڈیم ہیٹ پر یہ فرائے ہو گیا اب اس کے اندر میں اپنا چکن ڈال دوں گی اتنا زیادہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ چکن ڈالنے کے بعد بھی ان سب کو فرائے کرنا اب اسے ہائی ہیٹ پر چکن کا کلر چینج ہونے تک اسے چکن کو فرائے کریں چکن کی فیلنگز ہماری دونوں پراتھا رول میں سیم جا رہی ہیں آپ جاہے تو ڈیفرنٹ بھی کر سکتے جیسے آپ کو پسندنے میں نے یہی سیم کیا دیکھیں اب اس کا کلر بدل چکا ہے اور اس نے کافی پانی بھی چھوڑ دیا اس نے بہت چھوڑا ہے اس کے اندر وہ لیسر ندرک کا پانی جو تھا وہ آپ ڈال کے اب اسے ڈھک کر ہائی ہیٹ پر آپ نے پکنے رکھ دے کیونکہ بریسٹ ہے اور میں اپنی ہر ویڈیو میں بناتے ہیں کہ بریسٹ اوورکک نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور ہمیں مویسٹ چاہیے آپ چاہے آپ ان کو باربی کیو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مویسٹر ڈرائے ہو چکا ہے اب اسے ہائی ہیٹ پر میں نے پانچ منٹ تک سر پر کھڑے ہوکے میں نے اسے فرائے کرنا پان سے سات منٹ آپ نے اسے سر پر کھڑے ہوکے فرائے کرنا اب اس کا کوئی مویسٹر اس کے اندر نہ رہ جائے بلکل ڈرائے ہو جانا چاہیے کہ بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے فرائے اسے کرنا ہے اور that's it یہ دیکھیں میں نے یہ فرائے کر لیا ہے پانی بلکل نہیں ہے اچھا سا ایک اس کے اپنے کوٹنگ سے آگئی ہے فرائے کی and that's it آپ نے یہ دھنڈا کر لینا ہے مطلب جتہا نورمل آپ کر سکے آپ لہوری پراتا رول کی فیلنگز تیار کر لیتے ہیں اس میں سوس سے ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بس اور اس میں ویجٹیبلز ہوتی ہے تو یہ میں نے ون کپ میونیز لے لیے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سالٹ ہاف ٹی سپون آپ اپنے اکورڈنگلی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بلک پیپر ڈال رہی ہوں بہت اچھی سوس ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں ون ٹی سپون گارلک پاوڈر that is must کچپ ڈالیے دو سے تین ٹیبل سپون ہوت چلی سوس جو ریڈ سوس ہوتی ہے وہ دو ٹیبل سپون ڈالیے اس کے اندر and add some چلی فلیکس چلی فلیکس میں نے اپنے تیز کے مطابق ڈالے تھے ایک تیز پون آپ اپنے اکورڈنگلی ڈال سکتے ہیں اسے مکس کر لیں smooth combine کر لیں and that's it our sauce is ready it's good to go assembling اب assembling کر لیتے ہیں the best part سب سے پہلیک بٹر پیپر لے لیں جس میں رول کرنا ہے اس پر یہ میں نے پراتھا لیا ہے پوری پراتھا اس کی میں سپریٹ ریسیبی بتاؤں گی ویسے تو یہ باہر سے بھی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو گھر میں بنانا ہے تو میں الگ سے وہ بہت long ریسیبی وہ بتاؤں گی یہ پوری پراتھا ہے کراچی والے میں مست ہے کہ آپ پوری پراتھا یوز کریں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کے پر آپ اپنے چکن لگا دیں پوری پراتھا کراچی والے ایک ڈیفرنٹ پراتھا یوز کرتے ہیں اس لئے ان کا بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے that is پوری پراتھا اس کے پر چکن فلنگز اپنی ڈال کر اس کے پر چٹنی لگا دیں دونوں ٹائپ کے اگر ہم پراتھے پر چٹنی اس لئے لگا رہے تاکہ پراتھا مارا سونگی نہ ہو جائے وہ کرسپی رہے یہ بہت کرسپی قسم کا پوری پراتھا بنایا ہے پراتھا پراتھا is the only thing that makes it different اس کے پر پیاس ڈال دیں کیونکہ اس کے اندر دو ہی چیزیں ڈالتی ہے چکن، چٹنی اور پیاس تو زرہ زیادہ ماند میں ڈال دیں اس کے پر آباواری ہر چٹنی ڈال دیں ہمیشہ اپنی سوسس جو ہے وہ سامان کے اوپر لگایا کریں تاکہ آپ کا جو کچھ دیر پڑھا بھی رہے تو وہ سونگی نہ ہو جائے ویسے تو بنا سرف کرنے سے پہلے آپ اسے گرم گرم تیار کریں پر آٹھا تھے نین کریسپی ہونا چاہیے اب آپ اسے رول کر لیں اس پر آٹھا مجھے کراچی کا پر آٹھا رول زیادہ اچھا لگتا ہے بکرز پوری پر آٹھا اور جو کھٹے چٹنی ہوتی ہے and that's it اب لاہور والے کی باری ہے لاہور والے کے لیے میں نے اپنے لنک دے دی ہے میں نے دو اپنی تریڈیشنل بریکفرس میں بھی اور تھالی میں بھی پر آٹھا بنانا سکھا ہے میدے سے جو بنتا ہے یہ وہ پر آٹھا ہے تھن اور کرسپی اس پر سیلیڈ لیوز لگائے ہیں میں نے تھن اور کرسپی اور اس پر چکن لگا رہی ہوں میں یہ پر آٹھا میں بنانا سکھا چکے میں نے لکھ ڈال دیا نیچے آگے میں نے لکھ بھی دیا کہ کونسے ٹائمیں پر پر آٹھا بنتا ہے وہاں سے دیکھ بنا سکتے ہیں اب اس پر تھوڑا پیاس ڈال دیں یہ پر آٹھا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی ایکوالی ڈیلیشن ہوتا ہے اس پر ٹیماتے ڈال دیں تھوڑے سے اور ساوس یہاں پر آپ گوکمبرز بھی آٹ کر سکتے ہیں فر ایکسٹرہ تیسٹ that is اٹائیلی اپتو یو ساوس ایونلی ڈیوائیڈ کر دیں دن ہم اسے رول کر دیں ساوس سوڑی زیادہ لگائیے گا تاکہ کافی ساوس سیزاؤ اسے بھی رول کر لیں and that's it دونوں پراتے ہمارے ریڈی ہیں دونوں ڈیفرنٹ ہے اور بہت بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں بہت یمی ہوتے ہیں آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسا اچھا لگا اور آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو کونسا ٹیسٹ پرسنلی میرا فیوریٹ کراچی والا ہے جو ایملی کے چٹنے کے ساتھ سرف کرتے ہیں اور make sure to subscribe my channel آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ